ہی راز کی بات بتانے لگاؤ اور اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو تمہیں خدا کا واسطہ کہ احمد رضا خان صرف ایک مولوی کا نام تھا سوکے پھوکے مولوی کا نام تھا ایسا نہیں تھا احمد رضا خان نبی پاک کی نگائے انعیت کی آماجگاہ کا نام تھا اس پر میرا پورا ڈیڑھ گھنٹے کا خطبہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مجدد مئت حاضرہ والسابقہ صاحب الحجت القاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کسی فرد وائد کا یا کسی مولوی کا نام نہیں تھا جا سرکار کی نگائے انعیت ادھر دیکھنا گمبت خضرہ سے اٹھ کر خطہ ایشیام کے ملک ہندوستان کے شہر مصوبے یوپی یوپی کے شہر بریلی بریلی کے گاؤں مولا سوداغران میں ادھر گمبت خضرہ سے سرکار کی نگائے اٹھتی نگائے انعیت اٹھتی تھی میں تھوڑا چھوٹا مٹا بلاغت کا بھی استاد ہوں تو اس وجہ سے بات کو توجہ سے سنیے گا میں پھر سنا رہا ہوں پھر سنیے گا گمبت خضرہ سے جب سرکار کی نگائے انعیت اٹھتی ہے وہ خاص نگاہ جو نگاہ اٹھی تو ابو بکر صدیق اکبر بنے وہ خاص نگاہ پھر کسی نشست میں تمہیں بتاؤں گا اس پہ دلائل دوں گا تمہیں وہ خاص نگاہ بس یہاں اشارہ کر کے پھر آگے نکل رہا ہوں وہ خاص نگاہ جو نگاہ انعیت اٹھی تو عمر فاروق اعظم بنے وہ خاص نگاہ جو نگاہ نگاہ انعیت اٹھی تو عثمان زن نورین بنے پیکر شرم و حیاء بنے سخاوت کے تاجدار بنے اور وہ خاص نگاہ نگاہ انعیت جو نگاہ اٹھی تو مولا علی مولا کل تاجدار حل عطا مشکل کشا بنے یہ خود نہیں بنے سرکار نے نگاہ اٹھائی ان سب کو بنا دیا وہ نگاہ انعیت جب گمبت خزرہ سے اٹھتی ہے اٹھ کر وہ میلوں سیکڑوں ہزاروں میل کا سفر لمحے کی ایک آن کے کروڑویں حصے میں سفر کرتی ہے اور سفر کر کے ہندوستان میں ہندوستان کے صوبے یوپی کے شہر بریلی بریلی کے گاؤں محلہ سوداگران پہ ایک چھوٹا سا مزار بنا ہوا ہے جہاں آ کر وہ نگاہ انعیت آج بھی ٹکتی ہے اور اپنے صحابہ کو یوں سرکار یوں اہلیہ نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا ہے کہ سرکار اپنے صحابہ کو یوں اشارے کر کے کہتے ہیں اوہ بوکر اوہ عمر اوہ عثمان اوہ علی وہ دیکھ رہے ہو وہ بریلی کے اندر وہ جو ایک قبر نظر آ رہی ہے نا یہ ہمارے سچے آچے احمد رضا خان کا مزار ہے علم و حکمت عشق و محبت علم و حکمت عشق و محبت علم و حکمت عشق و محبت حسینیہ اللہ حکم اللہ حکم کبھی آپ کو بتاؤں گا صوفیہ کی نگاہ میں احمد رضا کس کو کہتے ہیں احمد رضا جو احمد کی رضا ہو جائے اسے احمد رضا کہتے ہیں تفضیلی دو دو ٹکے کے لونڈے آلہ حضرت پر بھونکتے ہیں کتوں کی طرح دو دو ٹکے کے لونڈے چھوک رہے ہیں میں نے کہا تم مجدد ہو یا تمہارے اندر کوئی مجدد آیا ہے یہ آلہ حضرت کے اپنے علوم تو نہیں تھے سید نعیم الدین مراد آبادی نے پوچھا بات رہے گی رستے میں اب یہ دیکھیں ساری مفتی صاحب کی برکت ہے ہم کیا کیا سن لیا ہم نے ابھی ان کے حاملیت ہے تو میں نے کہا سے کہا تو بارال کہا کہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے پوچھا خلیفہ اجل خلیفہ اجل اور آپ کو بتاؤں جب قائد اعظم محمد علی جناس صاحب نے قرارداد پاکستان پیش کینا تو جس آدمی نے سب سے پہلے سائن کیا قرارداد پاکستان پر اس کا نام سید نعیم الدین مراد آبادی تھا آج جن لوگوں کو پاکستان کی پے کے نیچے جو آخری نکتہ ہے اس کا بھی نہیں پتا وہ پاکستان کے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہیں تو بارال کہا کہ بندہ نواز یہ کلم اتنا سخت ہے نگاہ اتنی سخت ہے کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے ہیں احمد رضا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے ہیں کہا اس میں راز کیا ہے کہا آہ 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 آلہ حضرت نے فرمایا پنجابی تو سمجھتے ہو سارے آلہ حضرت نے فرمایا گویا کہ آپ نے یہ کہا وہ اردو میں آپ نے فرمایا لیکن میں اس کو پنجابی کا ترجمہ کرنے لگا ہوں آپ نے کہا کہا نعیم الدین مراد آبادی خاصان دیگل آمہ اگے نئی مناسب کرنی کہا خاصان دیگل آمہ اگے نئی مناسب کرنی مٹھی کیر پکاؤ محمدہ کتیاں اگے ترنی کہا تو میرے آقا کا بیٹا ہے نعیم الدین مراد آبادی یہ راز اگر تو نہ پوچھتا تو میں اپنے سینے میں ہی لے جاتا لیکن تو سید زادہ ہے احمد رضا سید کو خالی آتھ نہیں لوٹاتا سن لے جو میرے کلم کے اندر جو سختی ہے نا جو میرا کلم چل کر کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برکبار آدھا سے کہے تو خیر منائے نہ شر کرے کہا یہ جو میرا کلم جو سخت ہے نا یہ خود سخت نہیں ہے کہا کہ یہ میں خود نہیں کرتا کہا سید زادے راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں یہ میں خود نہیں کرتا گمبت خضرہ کے مکین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باب جبیل پر لے جا کر کھڑا کیا ہے اور کھڑا کر کے کہا ہے احمد رضا تو ہمارے دروازے کا چوکی دار ہے اندر کسی کتے نو وڑن نہیں دینا یہ دیکھا ہے رضا آپ 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 آپ